السلام علیکم ویلکم ٹو یمی کچن سیکرٹس امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہماری کچن میں انسٹینٹ بن جانے والی چکن کڑاہی کی ریسپی لے کے آئی ہوں تو آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ کیسے ہم 20 منٹ میں اتنی یمی چکن کڑاہی بنا سکتے ہیں یعنی ہاو ٹو کک چکن کڑاہی 20 منٹس بہت ہی مزے گی بنتی ہے اور یہ بلکل اوثینٹک ریسٹورنٹ سٹائل ہے اس لئے اس کا ذائقہ اور بھی مزے کا ہے تو چلیں اس ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے سب سے پہلے ایک گڑاہی میں آپ 6 سے 7 ٹیبل سپون آئل کا لیں اب 7 ہی اس میں چکن ڈال لیں یہاں پر میرے چکن کی کونٹی 750 کرام ہے اب چکن کو ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا سا فرائی کریں اب جیسے ہی چکن کا کلر ہلکا سا چینچ ہوگا اس میں ہم نے نمک ڈال دینا ہے یہاں پر میں ایک ٹی سپون اس میں نمک ڈال رہی ہوں آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈال لیں اب نمک ڈالنے کے بعد آپ نے چکن کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا کلر تھوڑا سا گولڈن ہو جائے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے آپ کے یہ تھوڑی سی سپورٹ ہمیں بہت زیادہ خوش کر دے گی اور ہماری بھرپور حوصلہ فضائی کرے گی اب یہاں پر چکن کا کلر ٹینج ہو گیا ہے تو ہم اس میں دو ٹیبل سپون ادرک اور لہسن کا پیسٹ اور دو سے تین باری کٹیوی ہری میرچے ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ان دونوں چیزوں کے ساتھ ہم چکن کی ایک سے دو منٹ کے لیے بنائی کریں گے اب ایک سے دو منٹ کے بعد ہم اس میں سات سے آٹھ حدد کیوبز میں کتے ہوئے تماتر ڈال دیں گے کیوبز میں ہم نے اس کو اس لیے کٹا ہے تاکہ اس کا چلکہ اتارنے میں آسانی رہے اب ساتھ ہی اس میں باقی کے سپائسز ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں آدھا ٹی سپون ہلدی کا ڈالیں آدھا ٹی سپون اس میں سرخ پسی میرچ ڈالیں ایک ٹی سپون اس میں سرخ کٹی ہوئے میرچ کا ڈالیں ایک ٹی سپون اس میں زیرہ اور سوخہ دنیا بنا اور کٹا ہوا ڈال دیں آدھا ٹی سپون اس میں کالی میرچ کا ڈالیں اب یہ سارے سپائسز ڈال کے اس کو چکن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں اب یہاں پر آپ نے چکن کو ان سپائسز کے ساتھ دو سے تین منٹ کے لیے بھوننا ہے اور ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پندرہ منٹ کے لیے ڈھکن لگا کے رکھ دینا ہے اب جب پندرہ منٹ کے بعد ہم لوگ ڈھکن کو کھولیں گے تو چکن جو ہے وہ ہمارا کافی حد تک پک چکا ہوگا اور ٹوماٹر بھی سوفٹ ہو چکے ہوں گے اس طرح ہم ان کے چھلکے آسانی سے اتار لیں گے یہاں پر ہم اس میں دو سے تین ٹیبل سپون تھنڈا پانی ایڈ کریں گے اور ساتھ اس میں چار ٹیبل سپون یوگرٹ کے ایڈ کر دیں گے یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ دیتی جاؤں کہ اگر ہم تھنڈے پانی کے ساتھ یوگرٹ کو ایڈ کریں گے تو یوگرٹ جو ہے وہ گرم سالہ میں جا کے پھٹے گا نہیں اور بلکل دانے دار بھی نہیں ہوگا اور دہی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو پان سے ساتھ منٹر کے لیے کوک کرنا ہے تاکہ اس کا پانی اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے اب ہم اس میں ایک ٹی سپون بھر کے گرم مسالہ ایڈ کریں گے اور ایک ہی ٹی سپون بھر کے اس میں کسوری سکھی میتھی ایڈ کریں گے ساتھ ہی اس میں دو ٹیبل سپون دیسے گھی یا بٹر کے ڈالیں تاکہ اس میں بہت ہی مزیدار سا ریسٹورنٹ فلا فلیور آ جائے یہ تینوں چیزیں ڈال کے آپ نے اس میں دو سے تین منٹ اس کو بھوننا ہے تاکہ اس کا آئل الگ ہو جائے تو جیسے ہی گریوی سے آئل الگ ہوگا تو ہمارا سالن بن کے تیار ہے اس کو آپ سرک کریں تو جی یہ ہماری انسٹینٹ بن جانے والی چکن کڑا ہی ریڈی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کے پاس ٹائم شورٹ ہو تو آپ اس کو آسانی سے بنا کے رکھ سکتے ہیں تو یہ بالکل ریسٹورنٹ جیسے بن کے تیار ہی ہے اس لیے آپ کو ریسٹورنٹ بھی جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ زیادہ مزیدار ہے اس لیے کہ یہ ہوم میٹ ہے تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ہمیں اپنے فید بیک سے ضرور اگاہ کرنا ہے اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے اگلی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں کے تب تک کے لیے اللہ حافظ